امید آپ سب کریئے تھے ہوں گے تو آج میں آیا تھا اپنی انیورسٹی میں کچھ اپنی کلیرنس کروانی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ہمارا ہو سکتا ہے لازٹے ہو تو ایک ویڈیو بنا لوں جو میں یادگار میری یادگار ہوگی میری جتنی بھی ہماری تھی اس سب کو یہ ریکارڈ کر لو اور آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر لو معصول کرنے کی ریزن یہ ہے کہ یہ انیورسٹی میں ہے کیمرہز لگے ہیں اتیاز ضروری ہے میں سا دنان بھائی ہے تو ہم نے جو ڈاکومنٹیشن دینی تھی سمیٹ کروانی تھی اس کے اندر بار بار میڈم کو ان کوئی مسٹیک نکال رہی ہے تو ہم ساس اندکبر کر رہی ہیں اور میر ہے یہ ہمارا یہ جو مسٹیک ہے یہ لاسٹ ہی ہے اس کے بعد سب کچھ کبر ہو جائے گا تو ابھی جس رون میں میں بیٹھا ہوں یہاں پر ہم نے زیادہ ٹائم گزارا بہت زیادہ تھا آپ نے ہی کافی زیادہ سمیسٹرز کا ٹائم یہاں پر گزارا ہے تو میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں ابھی تو یہ بیچارہ سنسانسا لگ رہا ہے کہ انہ کے پاس سے ریگلر کلاسز نہیں ہو رہی ہم یہاں پر اس لیے بیٹھیں کیونکہ یہاں پر پہلے بھی زیادہ ٹائم گزارا تھا تو اپنا آخری وقت جو ہے وہ بھی یہیں گزار لیں اس یونیورسٹری کا آخری ٹائم اپنا آخری ٹائم نہیں اب بھی ہمیں شادی بھی کرنی ہے کیوں ادنان بھائی شادی نہیں نہیں ہوئی ابھی بہت ضروری ہے اچھا شادی ضروری ہے بہت ضروری ہے دھڑپ رہے ہو بہت ضروری ہے شاید کچھ ایسی نائے آپ کو پسند کرتی ہوں لیکن اظہار نہیں کر سکتی ہوں یہ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے اور سنائے کام کیسا چل رہے ہیں صل اللہ پا کے شکر ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھو کام میں لگے ہوئے ہیں کب سے تجھے بتائے نا کہ یہ ساتھویں باہر ہے ہمیں ایک ویک ہو گیا ہے یہ ڈاکومنٹیکشن کار کر جاؤ بیٹا یہ کر لاؤ ابھی کوئی بسٹیک نکال دے ٹھیک ہو اس بھوم کے اندر بلکل اس جگہ پر آئی سے دو سال پہلے جو کلاس چالی تھے اور اس دوران میں اور میرے سب بابا جی کیا کر رہے تھے وہ میں آپ کو یہاں پر شیئر کر کے دکھاتا ہوں موسیقی آمہ شیط تیری میری خاموشیان بے قرار بات کرنے کا کیا نے دوء ان کا امر آیا خاموشیان اور بھی اس روم کے اندر جو جو میموریز ہیں وہ میں آپ کو ساری میموریز دکھاتا ہوں گے دوسرے نسل خلی خان جانے جاتے ہیں چلے ان کی آواز میں ایک گانا سن لیتے ہیں آج جانے کسی تنا کرو آج جانے کسی تنا کرو آج جانے کسی تنا کرو باجی آگے آو باجی آگے آو جب میں میرا یہ سرکار سن روز ہے ایسے مو والوں کے پائدان بننے چاہیے یہ وہ روم ہے جو ہم فرسٹ میسٹر میں جہاں پر بیٹھے تھے تو اس کمرے میں ہی جب ہم آئے تھے تو بالکل سٹارٹنگ ڈیز میں ہی میں ایک میری یہاں ہماری کلاس کی قابل احترام شخصیت سے میری لڑائی ہو گئی تھی ان کو میں اس روم ہی جانتا تھا اور وہ تھے جی باوہ جی اور وہ لڑائی کیا ہوئی تھی وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں موسیقی اس کے علاوہ باقی جو بھی میموری اس روم میں تھی وہ میں سارے یامر پلے کر دیتا ہوں میں قاسم کو بھوسے چڑھانے لگا ہے میں نے قاسم کو بھوسے چڑھانے لگا ہے تو میں پہلے یہ بروف نہ رہوں اپنا موسیقی شاہ یہ وہ کمرہ دیتا ہوں Nope تو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں مطلب ہمارے دل کی دھڑکنیں اور اس کے علاوہ اس کمرے بہت بڑا واقع پیش آیا تھا ہماری کلاس کے محلانا ساتھیں اور انہوں نے کیا کام کیا کہ ہمارے پیپر چیک ہو رہے تھے اور انہوں نے کیا خوبصورت شیئر لکھا وہ آپ ہی پڑھ کے سنا سکتے ہیں یا وہ خود پڑھ کے سنائے گا شیئر انہوں نے اس لئے لکھا تھا پیپر کے اندر آنسر شیٹ کے پر انہوں نے شیئر لکھ دیا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ جب شیئر پڑھیں گے تو انہیں ہمارے مولانا صاحب پر بڑا ترس آئے گا تو نمبر دے دیا گے لیکن ریاکشن کچھ الٹا ہو گیا اور وہ کیا ہوا وہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی پڑھ لے 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 آپ کی نزر حضور ہم سے یہ مان تھا کہ آپ اوپر گزار دیجئے ہماری ہماری کچھ رہے ہیں ہمارے تو ہمیں میمریز کچھ یاد تھی جو میرے باس وڈیوز تھی اس کے علاوہ جو بھی اس کمرے میں ہماری جو بھی ہم نے میمریز بنائی گیا وہ بھی میں یہاں پر ون بائی ون ساری پلے کرتے تھا اب ہم جی چلتے جا رہے ہیں آگے یہ ویسے بلہک ہو گیا جی تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں جہاں پر بھی جو جو میمریز میں یاد آتی ہیں میں وہ ویسے ویسے وہاں پر جا کے آپ لوگو بتاتا ہوں اور ساری ویڈیوز یہاں پر بھی پلے کر کے دکھائیں گے یہاں پر بھی ایک بہت بڑی بارداد پیش آئی تھی جس میں سارے کامیاب ہو گئے تھی یہ دنان بھائی میں صرف ایرز تھے کیوں دنان بھائی جی جی میں ایسے ہی بیٹھا ہوگا تھا اور وہاں سے کچھ ویڈیوز بان رہی تھے آپ کو نہیں بتاتا نہ آپ کو بتاتا نہ میڈم کو بتاتا اور نہ میڈم کو بتاتا یہاں پر میڈم تھی تو ان بھائی نے اس کا اکو فائدہ اٹھایا اور جناب نے جو کیا وہ میں اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں اس لیاب کے اندر جو جو میمریز ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں موسیقی 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 اس روم میں ہمارے بھائی بشیر کے ساتھ ایک بہت بڑا حدثہ بیش آئے تھا تو اس میں کیا ہوا تھا بھائی صاحب کو آرام نہیں آرہا تھا ان کے پیٹ میں کوئی کڑا ہے ہرکتے آسی سے کروا رہا تھا تو سار نے دیکھ لیا سار نے بولا لیا اور جو ان کے ساتھ ہوا یہ دیکھے گیا اچھا جی تو ابھی ہم روپ ٹاپ پہ جا رہے ہیں وہاں پر بھی کافی زیادہ محمدیز ہیں کیونکہ جب بھی لیکچر آور ہوتا تھا چاہے اس کے درمیان پانچ منٹ کی بریک تھی کتنی بھی منٹ کی بریک تھی دو منٹ کی ایک منٹ کی بریک ہوتی تھی نہ بھی بریک ہوتی تھی نا لیکچر کے بعد ہم اوپر آ جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ ہم اوپر جا کر آپ کو جتنی بھی محمدیز ہو دیکھتے ہیں اب آخری دن ہے تو یہ سب تو کرنا ہی ہے نا آپ کو یہ ساری ویڈیوز دکھانا ہی ہے نا یہ آجی اوپر کا رستہ ٹھیک ہو گیا یہ آجی اس کو پارکنگ بھی ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی پارکنگ تو اور ہی سے کیا کہنا ہے جی ادناان بھئی آگے چلیں کافی ٹائم گزارہ ہی ہے یہ ہے ہی پارکنگ کی ویڈیوی آئی پابا جی یہ دیکھو یہ یہاں پر کینٹین تھی لیکن ہم اسے کینٹین سمجھتے نہیں تھے ہم تو اس کو اپنا فوٹو سٹوڈیو سمجھتے تھے کیونکہ جو بھی ہمیں ٹائم ملتا تھا ہم آ کر یہاں پر فوٹوز وغیرہ بنا لگے تھے ہمارا یہاں پر فوٹو شوٹ چلتا تھا کیوں اندران بھائی جی بلکل ایسے ہی ہے آپ یہاں پر بڑے جانے پچانے فوٹو گرافر مانے جاتے تھے ہی کہنا تو ایتر کچھ چند ایک فوٹوز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں ہمارے قابلے اترام اگین مسٹر بابا جی جن کے ساتھ بہت بڑی وردات پیش آئی تھی بڑا حادثہ پیش آئی تھا سین یہ تھا کہ ہم فکس سمیسٹر میں تھے ہم شریف تھے ہم کسی کو تانگ نہیں کر دیتے ہم نے آئی تک نہیں تھے فرس سمیسٹر میں جو بھی یا سیکنڈ میں تھے وہ سیکنڈ سمیسٹر کے آئی تنگ تھی لڑکیاں جو کہ ہم اترک گروب میں کھڑے کے رام سے باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس آئیں انہوں نے بابا جی کو شریف سمجھا اور بابا جی کا اپنے پاس بلایا وہ سمجھ تھی کہ ہم نیو ہیں یہاں پر لیکن سین کچھ ہی ہے وہ انہوں نے بابا جی کا اپنے پاس بلایا تو بابا جی جب گئے تو ان کے ساتھ یہ سین ہو گئے کہ ان کو آئی ہیٹ یو بول دیا گیا بابا جی ہمارے پاس آئے تو کیا ہوئے تھا تو وہ تو بھی جاڑا بڑا مایوز تھا پھر ہم سے مشورے لیتا ہے کہ بتاؤ یار میں کیا کر لیکن جب اس نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم ہمارے گروپ کے بابا جی ہمارے کلاس کے قابل احترام شخصیت کے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائے ہم چک بیٹھنے والے ہیں ہم نے کہا بابا جی آؤ کون تھا کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم گئے ہمارے ساتھ مرچ کلاس ہو دی تھی اس کا ایک لڑکا بڑا فمپ ہو گئے بابا جی کو لے گیا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بابا جی جہاں پر وہ لڑکی بیٹھی ہے آپ نے اس کے پاس جا کر ایسے نیچے بیٹھ کے بڑے وہ جو پرپوز والا سٹائل ہوتا ہے اسے کر کے بیٹھ کے اور اس کے سامنے ہی ہونا ہے اس کو یہ لائے گا کہ یہ اس کو کر رہا ہے یہ ہوا کہ بابا جی نے یہ ہی کیا اور وہ لڑکا آیا لیکن اس بار اس لڑکی نے دھوکہ نہیں دیا بابا جی آگے جا کے بیٹھے لڑکا پچھلائی کوئی نہیں وہ تا لڑکی ہوا کے ہی ہو گئی تھی بابا جی کے ساتھ لیکن بابا جی نے ٹائم نہیں دیا پھر بابا جب ایک دفعہ کر لیتا ہے پھر وہ اس کسی کے سنتا یہ کوئی آم بورڈ نہیں ہے انہوں نے چار سال ہمارا ساتھ دی ہے چار سال بڑے ہی کٹھن حالات میں یہ ہمارے کام آتے تھے ہمارے پیارے پیارے فونز کو یہ چارج کرتے تھے اور ہم نے ان سے ہمارے موبائل فونز نے ان سے بہت زیادہ چارجنگ آسل کیا موسیقی 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 آج کے ڈھلتے دن کے ساتھ آج ہم نے ولوگ ایک تردام پر پہنچے ہیں یہ چار سال جو ہم نے اس یونیورسٹری میں گزارے یہ صرف ہمارے لئے ایک ڈگری نہیں تھی کچھ قیمتی یادے بھی تھی کچھ ایکسپیرینس بھی تھے کچھ سبق بھی تھے اور کچھ اچھے دوست بھی تھے سب ہی اچھے ہیں لیکن کچھ بہت سے زیادہ اچھے تھے اور سپیشلی میرے بھی بہت اچھے دوست رہے ہیں اور سب پوری کلاس بہت اچھی رہی میرے بارمی جاکیا اور بلال بھائی جنرے میرے تیسری سمسٹر میں سے بہت کام ہے آج بھی میں کہتا ہوں تیچھے بھی کہتا ہوں لیکن باقی سب دوست سپیشلی ہو گیا میرا حشام ہو گیا اور ادنان رہیل تابیش ہو گیا اور باقی سب رہیل تابیش ہو گیا کاسم سپیشلی میرا پیارا دوست دیمپل کوئین سپیشلی ہمارے کلاس کا فیوریٹ جو ہمیشہ ہمارے الفاظوں میں یاد رہے گا ہمارا سی آر تینکیو بریدر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اور اچھی یادیں بنانے کے لیے سپیشلی ویڈیو ہمارے سپیشلی کلاس میرے کے لیے اور انہی کے لیے ہے سپیشلی کیونکہ جو دوہزار سولہ سے دوہبیس تک کا سفر تھا وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی گزر گیا اور سپیشلی ہمارا آتما سمسٹر جو ہم ساتھ دوہار نے سکے بہت افسوس ہے اسی کا کیونکہ وہی تک سمسٹر تھا جس میں ہم نے اوز اپنے پیشلی یادوں میں ملا کے بیٹھنا تھا گلے شکوے دور کرنے تھے جیسے ہم نے دیسائیڈ کیا تھا اچھی درسے نکلنا تھا جو پلان تھا جسے ہم نے دیسائیڈ کیا تھا لیے خیشلی میرا بہت اچھا رہا ہے میں نے کبھی کسی کسی کسیڈ کیا سب کے لیے پیار ہے سب کے لیے پیار ہے تتہائیڈ کیا ہو یہ ویڈیو یقین ہے نا آپ لوگ کو ضرور پسانے ہو گا سپیشلی ہمارے کلاس میٹس کو یہ ویڈیو میں لنبی کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میمریز یہ دنے جارہا تھی تو یہ ویڈیو کافی لنبی ہوگی اور 2016 to 2020 میرا سب سے بے ترین ٹائم گیا تھا جب اس کے باہر ہمیں کبھی کبھی سوچتا ہوں گار میں کلے بیٹھ کے تو یہ ایموشنل ہو جاتا ہوں تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے گا اور مجھے اجازت دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پسند آئی ہے